ایک بار آجا میرے چین من کے تم ہی آرام گرلی والے مجھے چرنوں سے لگا لے میرے شاہب گرلی والے مجھے چرنوں سے لگا لے میرے شاہب گرلی والے مجھے چرنوں سے لگا لے میرے شاہب گرلی والے مجھے چرنوں سے لگا لے مجھے چرنوں سے لگا لے شام مرمی روالے مجھے جردوں سے لگا لے مولے شام سنر بھگوان کی جے تو شیمت بھاگوات یہی شرناغتی کے سمرپن بھاو کو ہمارے اندر پرگٹ کرتی یہ جیسے بھی رہے جہاں رہے سمرپن کا بھاو رکھے اور بھگوان پر پورن بھروسہ رکھے پورن بشواس رکھے کیونکہ بھگوات پرابتی اگر کسی وسطو سے ہو سکتی ہے تو وہ بشواس سے جب تک بھگوان پر پون بشواس نہیں ہوگا بھگوات پرابتی نہیں ہو سکتی ہے اور شاستر پرمان بھگوان ہے اس بات کے کہ بھگوان نے کسی بھی بھکت کے وشواس کو کبھی ٹوٹنے نہیں کبھی اگر بھگوان پر پورن بشواس ہے تو یاد رکھنا بھگوان تمہیں گرنے نہیں دیں اور اگر گر بھی گئے تو آنکھ کھول کے دیکھنا کسی کسی گڑھے میں نہیں گروگے کسی تالام میں نہیں گروگے کس کوئے میں نہیں گروگے آنکھ کھول کے دیکھنا تم سویم شیرادھا گووین کی گودی میں جا کر کے گروہ وہ سویم آپ کو اپنائیں بات ہے بشواس کی اس لئے میں بار بار پتھا میں کہتی ہوں ہم ہم دو چار بار بھگوان کی آرتی گمہ دیں کبھی کبھار ان کو یاد کر دے اس کا مطلب یہ شد نہیں ہو جاتا کہ ہم بھگت ہیں کوئی کہے کہ آپ بھگت ہو ہاں میں بھگوان میں مانتا ہوں ہاں میں آستک ہوں آستک تو ہو لیکن بھگت نہیں ہو آستک میں اور بھگت میں بڑا بھگوان کو مانتا کون نہیں ہے بھگوان کو ہر ایک بھی اکتی مانتا جو کہتا ہے بھگوان کو نہیں مانتا کہیں نہ کہیں وہ بھی بھگوان کو مانتا اس کو بھی پتا ہے اس کو ساس اس کو ساس دینے والا کوئی بیٹھا ہے جممن چاہے چھین سکتا ہے بھگوان کو ماننا بھگوان کو مانتا ہے اور بھگوان سے پریم کرنا اس لئے کتھا کا فل تب ہی ہے جب ہمارے اندر کتھا سن کر کے وہ پریم بڑھ جائے اور وہی ہم ویگت سات دنوں میں پریاس میں نگیں کہ کس پرکار وہ پریم بھگتی بڑھے آج کتھا کا سار بھی ہے یعنی کیا کریں جو اس کتھا کا پون فل ہمیں پرابت ہو وہ ہم کتھا کے بشراں میں چرچہ کریں گے کہ اس کتھا کا سار کیا ہے کیا چیز یہاں سے پرشاد کی روپ میں لے کے جائے یہاں سے گھر جائیں تو یہاں کا پرشاد بڑھنا رہا تو ہے ہی ہے وہ تو کھاک ہی جانا ہے لیکن وہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا شنک ہے لیکن ایک ایسا پرشاد یہاں سے لے کے جانا ہے جو جیون بھر آپ کا ساتھ ہے تو اس کی چرچہ اب اس شام میں کریں گے ابھی کتھا کرم کو تھوڑا نبھانے بھگوان شری کھرشن کی پراثم بیوہ ہوا کن کے ساتھ کن کے ساتھ رکمنی جی بھگوان کی آٹھ پٹرانیاں ہیں مکھیں سولہ ہزار ایک سو رانیاں ہیں آٹھوں کے نام بھاگوان جی میں آئے ہیں جس کا ورنن آپ ہم سب شرون کریں گے لیکن دھیان سے سننا دھیان سے تو ویسے آپ سنتے ہی ہو پر کبھی کبھی سمادھی میں بھی چلے جاتے ہیں تو اس کا تھوڑا باد میں کبھی بھی آٹھوں کے نام پوچھ سکتی ہوں پھر کہنا واد کی بتایا نہیں تھا پہلی پٹرانی ایسے نہیں سب کی آواز آنی چاہیے پہلی پٹرانی کون ہوئی مارک منی چاہیے دوسری پٹرانی کون ہوئی اس کا ورن شری سکدیو گو سوامی بھاگوات میں کرتے ہیں ایک دواری کا میں ہی ستراجت نام کا ویقتی رہتا تھا جس کے پاس میں ایک منی تھی سامن تک منی جس کا نام تھا وہ منی اتنی عدبت ہے کہ اگر اس کی آپ اچھے سے پوجا پاٹ کرو ویدیوج جو اس کی پوجا ہے تو ایک دن میں آٹھ بار سونا دیتی ہے آٹھ بار سونا کا مطلب ہوتا ہے دو پوٹل سونا ایک دن میں تو وہ منی ستراجت کے پاس تھی ایک دن سب لوگوں نے کہا ستراجت کو سمجھایا کہ دیکھو بھئی اب یہ منی کی آپ بڑا خطرہ ہے آپ ایسا کرو یہ منی آپ مجھے دے دو میں اس کو سرکشت رکھو مالا جب کرتے ہیں لیکن یہاں باہر بیٹھو اور بھگوان باہر نہیں اس کے لیے گفہ کے بارے ایک بہت بڑا پتھر کنھیاں بنا دیا بھگوان 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 نا لو گتم بنایا ناا رام بنایا لیکن ان رادہ رانی کے جو چرن ہے ان چرنوں کے نیچے جو رج ہے یہ پرہو میں نے اس رج کو اپنا گروہ بنائی کیونکہ وہ شی رادہ رانی کی چرن رج اتنی دھنے ہے کیونکہ وہ شی رادہ رانی کی چرن رج ہے کیا ورنن کرے گوشی رادہ رانی کا ساپپ پریم سدھارا سامبودھینی بھین رادہ پی سادھارنی اتنی سادھارن اتنی بھولی بھالی جس کا کوئی برن نہیں ہی شی رادہ رانی ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں ہمارے اندر کرشن پریم بڑھیں ہمارے اندر کرشن بھگتی بڑھیں ایسا پیار بہادی راد ہے چرنوں سے لگ جاؤں میں سب اندھکار مٹا دے راد ہے در شام کی پاؤں میں سب اندھکار مٹا دے راد ہے در شام کی پاؤں میں ایسا پیار بہادے میں جگ میں آکر جگ کو راد ہے اب تک نہ پہے چانن شکا جگ میں آکر جگ کو راد ہے اب تک نہ پہے چانن شکا کیوں آیا اور کہاں ہے جانا اب تک نہ پہے چانن شکا کیوں آیا اور کہاں ہے جانا اب تک نہ پہے چانن شکا شرن لگا لو اپنی راہے شرن لگا لو اپنی راہے شرن لگا لو اپنی راہے تو چھپر بلی بلی جاؤں میں ایسا پیار بہادے میں شرن لگا لو اپنی راہے شرن لگا لو اپنی راہے ایسا پیار بہادہ موسیقا کارو کرپاکشف فاندلا راہے شرن لگا لو اپنی راہے شرن لگا لو اپنی راہے شرن لگاyrو اپنی راہے شرن لگا لو اپنی راہے شرن لگاNDا راہے شام پیاری شیرہ دے کروک پابرش خانو دلاری شام پیاری شیرہ دے کروک پابرش خانو دلاری شام پیاری شیرہ دے دو ایسا بردان نہرہ 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 دے ترشن تیرے مانوں میں دو ایسا بردان نہرہ دے کروک پیاری شیرہ دے کروک پیاری شیرہ دے دو ایسا بردان نہرہ دے کروک پیاری شیرہ دے ایسا بردان نہرہ دے مالک کو جب بھوک لگتی ہے یا اپنی ماں کی یاد آتی ہے وہ بول نہیں سکتا کیونکہ اس کی وانی نہیں ہے وہ بولنا جانتا نہیں ہے ماں کو بھولانے کے لئے اس کے پاس صرف ایک ہی اپائے ہے وہ جوڑ جوڑ سے روتا ہے روتا ہے تو اس کی ماں اس کے نزدیک آتی ہے اور جب ماں نزدیک آتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ اپنی ماں کو بتانے کے لئے کہ میں تیری گودی میں آنا چاہتا ہوں صرف ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میری گودی میں آنا چاہتا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے ہم سب بھی شیرادہ رانی کے بالک ہیں جب یاد آتی ہے تو ہم بھی جہ جہ شیرادے بولتے ہیں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں اس کا ارثی یہ ہے کہ ہم آپ کی شرن میں آئے ہیں آپ ہمیں اپنا بنا لو آپ ہمیں اپنی شرن میں لیں وہ رادہ رانی کو جب ایک بالک کی بھاتی ہم جس دن دل سے پکار لیں گے اور ان کی یاد کرتے کرتے ان کی یاد میں ایک بار اشرو بہا دیں گے رادہ رانی وہ ہی نہیں سکتا کہ اپنے بھکت کو اپنائے دیں کیونکہ ان کا نام ہی شیرادہ ہے آدھو نام تاری ہیں شیرادہ را کے کہے روگ سب مٹی ہیں دھا کے کہے مٹے سب بادہ آدھو نام تاری ہیں شیرادہ آدھا نام بھی شیرادہ رانی کا ہمیں تار سکتا اگر بھاو سے لیا جائے را کے کہنے سے سب روگ مٹ جاتے ہیں اور دھا کے کہنے سے مٹے سب بادہ ایسا رادہ رانی رادہ رانی کے چرن رج کی بھی پرابتی انیک کو انیک کو ستکرموں کے بعد بھی پرابت نہیں ہوتی اس لئے پرابو میں نے رادہ رانی کے چرن رج کو اپنا گروہ بنائے اس سے اچھا میرے لئے اور کوئی گروہ نہیں ہو سکتا برج کا بھاگ ادھوڈ بھاگ ہے اس لئے بھلے بھگوان دوارکہ میں رہے لیکن بھگوان کا من ہمیشہ برج میں رہا برجوازیوں کو کنھیا اپنے پرانوں سے بھی پیارا ہے برجوازیوں کے لئے وہ بھگوان نہیں ہے یہ دھیان رکھنا وہ کرشن بھگوان ہے پراماتما کوئی مطلب نہیں ان کو اس چیز سے ورنہ آپ ویچار کرو سات دن کا بالک اگر گریراج آپ کے سامنے آج اٹھا لے سات دن کا سات ورش کا بالک اگر آپ کے سامنے گریراج اٹھا لے کیا آپ کے مند میں ویچار ایک بار بھی نہیں آئے گا کیا یہ سادھرن بالک ہو سکتا ہے ایک بار تو آپ سوچو گئے کچھ چمتکار ہم تو جرا جرا سی بات پر آپ سب کو بھگوان بنا دیتے برجوازچیوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ بھگوان اور اُلٹا اُلٹا کیا کہا کہ کرشن نے گریراج نہیں اٹھایا وہ تو ہم نارائن بھگوان کی پھوڑا کرتے نا تو یہ تو صرف ہاتھ لگا کے کھڑا تھا اصلی شکتی تو ہمارے اسٹ نارائن جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں تھے کہ یہ بھگوان اگر ایک بار اس کو اپنا لالا مان لیا تو مان لیا اب بھگوان پنے کا کوئی بھاو من میں آنے ہی نہیں بھاو مشرت نہیں ہو سکتا یا تو آپ اس کو اپنا بیٹا ہی مان سکتے ہو یا اس کو بھگوان ہی مان سکتے ہو اور اگر بیٹا مانا ہے تو جیسے بیٹے کا بھاو رکھتے ہو ویسا بھگوان سے رکھنا ہو ہم لوگ بھگوان کی بھگتی معلوم کیسے کیوں کرتے ہیں دو بجے سے کرتے ہیں سر دو بجے سے سب نہیں میں سب کا نہیں کہتی پر ادھک یا تو بھے سے یا لوگ سے یا تو ڈر ہے کی شاستروں میں لکھا بھجن نہیں کروگے تو نرک میں جاؤگے پاپ لگے گا یہ ہوگا وہ ہوگا یا تو ڈر ہے بھے ہے یا لوگ ہے کی بولے بھجن کروگے تو یہ یہ چیز مل جائے بھجن کرنے سے تمہارے دکھڑے دور ہو جائیں تو سب کرنے لگے سب نام لینے لگے اور اس کا سادرن سا ہی آپ کو دھارن بتاؤ کئی بار کیا ہوتا ہے ایسی وپدہ آتی ہے جس کے لئے پورے دیش میں گوشنا کر دی جاتے کہ ایک وپدہ آنے والے مال سنامی آنے والے تو پھر دیکھو پورا دیش بھجن میں لین ہو ہو جاتا سب جگہ یگ شروع ہو جاتے بھجن بھاگ وط پو جن کرتن ایک بار ایسی خبر آئی تھی سائنس سائنس کے دوارہ سائنٹسٹ کے دوارہ انہوں نے ینتر بنایا ہے جس کا نام انہوں نے سکائی لپ رکھا ہے لیکن وہ سکائی لپ ابھی کنٹرول سے بہار ہے تو وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں آ کے گر سکتا ہے تو ارہی والوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر نہ آگی رہے اس لئے بجن پوجا شروع جگہ 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 کھن کیرتن بیٹھا دیا گیا یگ بیٹھا دیئے پوجن بیٹھا دیئے گئے اور پھر خبر آئی کہ اس کائلے پانی میں سمدر میں جا کے گرے اور جیسے کبر آئی جتنے کیرتن یگ بیٹھے سب اٹھلی بلا ٹلی اب سب چھو پچھلے پورش جب 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 انڈیا اور اس کال لاسٹ ہو رہا تھا جب جیتنے والا تب آپ دیکھ جگہ جگہ یگ بیٹھ چل رہے جگہ جگہ پوزن چل جیسے انڈیا جیتی سب اچھی بات ہمارا دیش کا نام ہو اس میں بھرا ہی نہیں پر یہ تو نہیں ہو نا چیئے کہ کام ہو لیا تو اب چھوڑو بھگوان کو تو ہمیشہ رہنا چاہیے اور اب پھر چل رہا ہے بھگوان کرے لیکن اتنی ضرور پراتنہ ہے کہ جیت بھی جائے تو پیان اس کو چالو رکھنا چھوڑنا مدھ ہمیشہ چالو رکھنا لوب سے نہیں دل سے بھکتی نکلے تو ہی بھکتی تو آج سب دواری کا آوازی بھگوان کو چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہے بھگوان ست راجد سے جو اندر بھالو ہے جن کا نام جام بنت ہے رکھ مڈ دوسری پٹرانی جام باتی تیسری پٹرانی کا ورنن آیا بھگوان نے وہ مڈ واپس راکے ستراجد کو سوب اب ستراجد کو لگا کہ بھگوان پر بڑا جھوٹا کلنک لگا اب بھگوان کو خوش کیسے کرو پرسند کیسے کرو تو اس کی ایک کنیا تھی جن بھگوان کرشت سے کر آیا تو بھگوان کی تیسرے نمبر پٹرانی ہوئی ستی بھاما جی رکمنی جی لکشمی جی کا افتار ہے جام باتی جی پار باتی جی کا افتار ہے اور ستی بھاما بھومی کا یعنی پرتوی کا افتار چوتھی پٹرانی ہوئی کالندی جن کا ایک نام شی یم جی بھی ہے جو سوری بھگوان کی بیٹی ہے یم کی بہن ہے اور بھگوان کرشن کی چطور پٹرانی شی یم مونا مہی پاچ پٹرانی ہوئی مطر بندہ آوان تی دیش کی راج کنیا بھاراج انو وندر کی بیٹی چھٹ بی پٹرانی ہوئی ستیا جن کے پتا تھے نگنجیت سات بیلوں کو نات کے سویمبر کی جو شرط تھی بھگوان نے اس کو پورا کیا اور ستیا کے ساتھ بیو کیا راج نگنجیت نے اپنی بیٹی کو ودائی کے سمیے کیا کیا بھیٹ دیا اس کا بھاگوط میں ورن آتا اور ایسا ورنن کی ہماری سوچ سے پر ہے راج نگنجیت نے اپنی کنیا کو نو ہزار رت دی نو لاک ہاتھی دی نو کروڑ بھوڑے دی اور نو عرب داس داسیاں اپنی بیٹی کو بھیٹ میں پردائن کتنے نو عرب سیوک ڈاس داسی اپنی بیٹی کو پردائن کی اب بیٹی کو نو عرب دی تو آدھے تو اپنے پاس بھی رکھے ہوں ایسے تھوڑی کی سارے ہی دے دی آدھے اپنے پاس بھی رکھے ہوں اور ایسے انیکو راجہ انکی انیکو داس داسی آج بھارت کی جن سنجھا کتنی ہے بھارت کی پوپلیشن کتنی ہے کتنی سوا 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 عرب سوا سوا عرب پورے وشو کی پورے وشو کی جن سنجھا سات عرب پورے وشو کی جن سنجھا راجہ لگنے جیت نے دہیج میں کتنے دیئے نو عرب یعنی آج کے سمیں جتنی پورے وشو کی جن سنجھا ہے پورے وشو کے جتنے لوگ ہیں اتنا ایک راجہ نے اپنی بیٹی کو بھیوہ میں بھیٹ میں داز داسیا دے موسیقی 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 بیچ ببر میں کھائے ہچ کھولے وہ مجھے پتوار لے رے پاپی من رکھ جا رہا وہ مجھے پاپی من رکھ جا رہا آپ بیچ ببر میں کھولے وہ مجھے پاپی من رکھ جا رہا وہ مجھے پاپی من رکھ جا رہا موسیقی 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 مجھے را دے 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 را د تیرا دیرا جی, تیرا دیرا جی بتا sake پرسانے میں جب بنو تو بنو آن سخکے سالی پجا Ashe تیرا دیرا جی تیرا دیرا جی موسیقی 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 ملے شرادہ رانی کی من کو سمجھا کے سنبھال کے لیکن پہلے من نہیں لگتا تو کرے جاؤ کرے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دکھاوے کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بھجن دکھاوے کے لئے کرتے ہیں چلو دکھاوے کے لئے کرو کم سے کم کرو تو سہی کیا پتہ آج دکھاوے کے لئے کر رہے ہو کل تمہارا ایسا بھاو جاگے کی من میں اپنے آپ سوتہ بھکتی پرگٹ ہو جائے دکھاوے کے لئے تم مالا لے کے بھی گھومو جیسے کوئی سٹیشن پر ایک کوئی آدمی جا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں ہزار ہزار کی گھڑی ہو اور وہ ایسے گنتا جا رہا ہو تو بھیکاری اپنے آپ اس کے پیچھے پیچھے دھڑیں گے چاہے وہ دے یا نہ دے بس اس کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے ویسے آپ دکھاوے کے لئے ہی سہی اپنے ہاتھ میں اگر مالا لے کے گھومو گے تو سارے دیوی دیوتاو بھی تمہارے پیچھے ہاتھ فیلا کے بھکتی کی بھیک مانگتے ہو گئے بھکت کو کہیں جانا نہیں پڑتا اس بات کو یاد رکھنا سب کو بھکت کے پاس آنا پڑتا بتا دو ایک بھی بھکت بھگوان کے پاس گیا ہو بھگوان پڑت کے پاس آتا ہے اس لئے بھگوان نے کہا ہے بیٹا تو مجھ سے ایک گھر مانگے گا نا ایک چھٹکی بجاتے ہوئے دے دوں گا کونسی بڑی بات ہے بھگوان کے لئے جو کوٹی برمانڈوں کا مالک ہو اس کے لئے کیا ایک ہماری لئے گھر دے نا بڑی بات ہے ہم کہتے تھاکو جی ایک بگلا دے دے بھگوان بولتے لے بھگوان ایک کروڑ کی لٹری لگا دے بھگوان بولتے وہ بھی دے دوں گا تو کہے ایک بیٹا دے دے وہ بھی دے دوں گا تو کہے ایشوریا دے وہ بھی دے دوں گا جو مجھ سے جو مانگے میں وہ دے دوں گا لیکن جو مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگے گا اُس کو میں اپنے آپ کو دے دوں گا اپنے آپ کو سواب دوں گا اب آپ کے پاس دو option ہے آپ کو کیا چاہیے آپ کے پاس بھگوان نے دونوں راستے دیئے ایک کثہ سنائی تھی نا اس دن راسترپتی والی جیلیوں کے قیدیوں کے پاس جاتا ہے کوئی سابون مانگتا کوئی تیل مانگتا کمرے کی صفائی مانگتا کوئی کچھ مانگتا لیکن لاست والا کہتا ہے مجھے مکت کر دو مرضی آپ کی ہے کیا چاہیے بھگوان سے بھگوان سے چاہیے یا بھگوان چاہیے بھگوان سے مانگتے ہو یا بھگوان کو مانگتے ہو مرضی آپ کی تو بھینکر سمیں آنے والا ہے کلیوک کا لیکن ابھی جو سمیں وہ عدبود سمیں ہے چیتنیا بہا پربوک کی انسار یہ نام کا یگ ہے ہری نام کا یگ ہے لوگ کہتے ہیں کلیوک میں بڑا اتیا چار بڑھ رہا ہے پاپ بڑھ رہا ہے مانا سہمتی ہے اس بات سے کی کلیوک میں سب بڑھ رہا ہے لیکن کلیوک میں بھگوان نام بڑھ رہا ہے وشواس نہیں ہوتا تو ارہی کی منڈی میں آکے دیکھ لو ساکشات پرمان ہے یہ جتنی بھیڑ بیٹھی ہے نا یہ پیسے سے دیکھے بلائی گئی نہیں میں آپ سے پوچھو آپ سب کیوں آئے ہویاں کیا پڑی آپ کو یہاں آنے کی آپ کو کوئی لالکش دیا گیا تھا آپ کو گلہ ویپار سنگ نے کہا تھا بھگوان ہمیں بھیڑ بہت چاہیے اس لئے آپ آنا ہم ہر ایک آدمی کو سو سو روپیہ دیں گے بتائیں آپ کو کوئی لالکش دیا آپ کو کوئی جبردستی کیچ کے لائے بولو نے نے تم کو تو آنا ہی پڑے ٹرک میں بھر بھر کے کیچ کیچ کے لائے ہو آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہو آپ یہاں شانتی کی خوج میں آئے ہو آپ یہاں آنند کی پرابتی کے لئے آئے ہو آپ دیکھو تو سہی ہمارے سماج میں کتنی بھگتی بڑھ رہی ہیں پاپ بڑھ رہا ہے مجھے اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں وہ سب جانتے ہیں لیکن بھگتی کتنی بڑھ رہی جرہ یہ بھی تو سوچو کیا اتنی بھیڑ کبھی کتھاؤں میں پہلے ہوا کرتی تھی بس ایک بچارے پندر جی بیٹھتے تھے اپنی پوتھی بھگل میں لگا کے لائے اور بیٹھ گئے ایک اس پہ تکھت پر اور دو چار بودھے بودھے کوئی کوئی جوان کوئی آج کل کا نیا بھگتی نہیں بس بودھے بودھے جن کو گھر میں کام نہیں چلو کتھاؤں ہی سناتے ہیں ایک پیٹی والا ایک دھولک والا ساتھ پہ ہوتا اور بس سات دن دعا دھار کتھاؤں چلتی ہیں دو چار شو ہوتا ہوتا ہوتے ہیں میں سے بھی ایک دو تو اب پندر جی سوچے کتھاؤں دیکھ کے کس کو سناؤں لیکن کلیوگ بڑھا تو کتھاؤں بڑھیں لوگ آنے لگے جڑنے لگے آج کے بچے جڑنے لگے جب بڑی پرسنتہ ہوتی ہے لوگ ہر جگہ آتے ہیں ہماری بیٹی کتھاؤں نہیں سنتی تھی پر اب سننے لگے ہیں ہمارا بچہ بجن نہیں کرتا تھا اب کرنے لگا ہے کتنے دل کو پرسنتہ ہوتی ہے کہ آپ جس کام کو کر رہے ہو کم سے کم لوگ کچھ لوگ تو اس کو سرار ہیں دنیا میں ہر طریقے کے لوگ رہیں جب بھگوان کرشن کو نہیں چھوڑا تو ہم آپ کیا چیزیں اچھا بھی کہیں گے برا بھی کہیں گے لیکن جب کوئی کہے کہ کتھاؤں سے ہم نے یہ اپنایا پڑھا بھرن کو پرسنتہ ہوتی ہے کتھاؤں سے ہم نے گو سیوہ اپنائی تو بڑی پرسنتہ ہوتی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی اتش شکتی نہیں ہے جس کو میرا وچار آپ کی سہمتی ہے تو آپ مانیے گا نہیں ماننا ہے تو مت مانیے گا ہمارا کام تو کہنا ہے آپ نے بٹھایا ہے تو کلیوگ ہے لیکن اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہیں تو کلیوگ کے ساتھ ساتھ یہ کتھا یوگ بھی ہے یہ کتھا یوگ بھی ہے تو مجھے بڑی پرسنتہ ہے اس بات کی کی اتنا سب لوگ اس ساتھ سنگ سے جڑے ہیں وشیش چرچہ وشرام میں کریں گے تو بھگوان شری کرشن کی چھٹوے نمبر پٹرانی ہوئی کون ماس ستیا ساتھوی پٹرانی ہوئی بھدرا اور آٹھوی پٹرانی ہوئی ما لکشمان تو یہ بھگوان کرشن کی آٹھ مکھے پٹرانیاں نام یاد ہے آپ سب کو ہے کے نہیں پوٹھو بتا دیں گے اچھا جس نے لکھا ہو وہ بلکل ماس بتانا یہ ڈائری پہ لکھ لیا پہ بعد میں ہاں جی پہلی پٹرانی رکمنی جی دوسری پٹرانی جامبتی جی تیسری پٹرانی ستیا بھا بھا چوتھی پٹرانی کالندی پاچھوی پٹرانی مطر وندہ چھٹوی پٹرانی ستیا ساتھوی پٹرانی بھدرا اور آٹھوی پٹرانی لکشمان ارے بھا مہیا کو تو سب جوڑ دار تالیا ہو جائی اپنے لئے پربو اناتھو کا بھی اگر کوئی ناتھ ہے تو وہ سویم شی جگن ناتھ ہے سویم شیدواری کا ناتھ ہے آپ ہمیں سفکار کرو بھگوان نے ان کو سفکار کیا بھگوان بھگوان سب کو کام سوپا سب کو اچھے اچھے کام سوپ دیے لیکن بھگوان نے سویم جھوٹی پتلوں کو اٹھانے کا کام کیونکہ پربو کی اندر بھگوان کھڑے ہوئے سب چاروں طرف ہماری بہتک چورالی کائے کا بھرمچاری کائے کا دھنوردر کائے کا گدادھاری یہ سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا چور چور جار شکھا مانی چور سادرن چور نہیں ہے چوروں میں بھی شکھا مانی چوروں کا سردار ہے اور بس گالی دینی شروع کریں ایک گالی دو گالی گالی دیتا گیا بھگوان بس کڑے بیٹھے بیٹھے مسکرار ہے کیوں کیونکہ بار بار وہ یاد دلارہ رہے یہ چور ہے اس نے برج میں مانکھن چورایا بھگوان خوش ہے کی کم سے کم میرے برج کی لیلا کو یاد تو دلارہ ہے مجھے گالی دیتا گیا بھگوان سنن کرتے گئے سو گالی سے آگے بڑھا بھگوان نے چکر نکالا اور بھگوان نے اس کا سردھڑ سے الگ کر دیا شیشوپال کا اُدھار ہو بھگوان ہر ایک جیو کی گلتیوں کو ماف کرتے ہیں شما کرتے ہیں شیشوپال دن توقر آدھی کا اُدھار ہوتا ہے اس کے اوپرانت کتھا آگے بڑھیں پرکشی جی نے پراتنا کی مہراد سمدیو سے شیشوپال شیخوط شیخوط